ہندوستان کی ریاست قطیانہ جونہ گڑھ میں ایک سنگ تراش رہتا تھا جو زور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ تھا درود شریف سے اسے محبت تھی کام کے دوران بھی وہ درود شریف پڑھتا رہتا تھا درود شریف کی مشہور کتاب دلال الخیرات اسے زبانی یاد تھی اس کا ایک معمول تھا جب بھی کوئی پتر تراشتا تو اس کا ایک باپ پڑھتا ایک دفعہ حج کے موسم میں کافل مکہ مکرمہ کی طرف روان دوان تھے تو اس کی قسمت کا ستارہ چھمک اٹھا ایک رات جب سویا تو دل کی آنکھیں کھل گئی کیا دیکھتا ہے کہ مدینہ منورہ میں حاضر ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلبہ فرما ہے سبز گمبت کے انوار سے فضاء منورہ ہو رہی ہے اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مینار بھی نور برسا رہے ہیں مگر ایک مینار کا کنگرہ شکستہ تھا اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کو جنبش ہوئی اور الفاظ یوں ترتیب پائے دیوانے ودے کو ہماری مسجد کے مینار کا ایک کنگرہ ٹوٹ کیا ہے تم ہمارے مدینہ منورہ میں آؤ اور اس کنگرے کو اثر نو بنا دو جب اس سنگ تراش کی آنکھ لی تو کانوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آدھا کیے ہوئے کلمات گونج رہے تھے مدینہ کا گلاوہ آ چکا تھا مگر سنگ تراش کی آنکھوں میں یہ سوچ کر آنسو آئے کہ میں تو بہت غریب ہوں میرے پاس مدینہ منورہ جانے کے وسائل کہاں ہیں لیکن عشق نے حمد دی عارضو نے دلاسہ دیا کہ تمہیں تو خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے تم مسائل کی فکر کیوں کرتے ہو چنانچہ دیوانے نرخت سفر باندھا اوزار کا تیلہ کندے پر چڑھایا اور بندرگاہ کی طرف چل پڑا ادھر بندرگاہ پر سفینہ مدینہ تیار کڑاتا مسافر پورے ہو چکے تھے مگر عجیب تماشا تھا کہ کپتان کی کوشش کے باوجود سفینہ چلنے کا نام نہ لیتا تھا اتنے میں جہاز میں سے کسی کی نظر دوب سے جھومتے ہوئے آتے ہوئے دیوانے پر پڑی لوگ سمجھے کہ شاید ایک مسافر رہ گیا تھا جہاز گہرے پانی میں کڑاتا دیوانے کو لینے کیلئے ایک کشتی آئی دیوانہ اس کشتی کے ذریعے جہاز میں سوار ہو گیا اس کے سوار ہوتے ہی جہاز جھومتا ہوا مدینہ چل پڑا نہ اسے کسی نے ٹکٹ مانگا نہ اس کے پاس تھا بلاخر دیوانہ مدینہ مناورہ پہنچ گیا اب دیوانہ جھومتا ہوا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا جا رہا تھا کچھ خدام حرم کی نظر دیوانے پر پڑی تو پکار اٹھے آرے یہ تو وہی ہے جس کا حلیہ ہمیں دکایا گیا ہے دیوانے نے اشک بار آنکوں سے سنہری جالیوں پر حاضری دی پھر باہر آ کر خواب میں جو جگہ دکائی گئی تھی اس کو دیکھا تو واقعی ایک کنگرہ شکستہ تھا اپنی کبر میں رسی بندوا کر خدام کی مدد سے دیوانہ گٹنوں کے بل اوپر چڑھا اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہوتا تو عاشق گمبت و مینار پر جانے کی جرت تو کجائسہ کرنے کیلئے سوچ بھی نہیں سکتا اور حضب الارشاد کنگرہ السننو بنا دیا وارے دیوانے دیوانے کی خوشبختی جب دیوانے کی بیتاب روح نے سبس گمبت کا کرپایا تو بے کراری اور اس طرح بے حد بڑھ گیا دیوانہ کام مکمل کر چکا تھا اور اب اس سے نیچے آنا تھا لیکن اس کی روح مستر نے لوٹنے سے انکار کر دیا جب دیوانے کا وجود نیچے آیا تو دیکھنے والوں کی کلیجے پٹ گئے کیونکہ دیوانے کی روح تو کبھی کی سبس گمبت کی رہنائیوں پر نصار ہو چکی تھی دیوانہ دم توڑ چکا تھا سبحان اللہ